ایک مومن کے لئے سب سے بڑی کامیابی اور اس کی سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جائے تو جنت کا مستحق ہو جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہو تو جنت اس کی منتظر ہو جیسا کہ اللہ رب بلعظت نے قرآن پاک میں اس بات کو یوں کر کے رشاد فرمایا جو لوگ جہنم کے گڑے سے بچا لئے گے آگ سے بچا لئے گے اور جنت میں داخل کر دئیے گے یہی لوگ کامیاب ہیں مگر ان لوگوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے کون سے عامال ہیں کون سے کام ہیں کون سے چیزیں ہیں جن کو اپنانے کے ساتھ جنہیں فالو کرنے کے ساتھ جنہیں اپنی عادت بنانے کے ساتھ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں ناظرین انہی کاموں میں سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے ایمان اور عامال سالحہ جو بھی آپ ہیں جہاں پہ بھی آپ ہیں ایمان لے کر آنا جنت میں جانے کے لئے انتہائی ضروری ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا حتیٰ تؤمنوں حتیٰ کہ وہ ایمان لے ایمان نہیں ہوگا پھلے تو پھر آپ جنت کے مستحق نہیں ہوں گے اسی طرح کون پاک میں اللہ نے ایک جگہ رشاد فرمایا اللہ رب آپ کا قلعہ صحیح ذات فرماتے ہیں مومن ہی کامیاب ہوں گے ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے ایمان نہیں تو کامیاب ہی بلکل دروازے بند ہیں اور جہاں پہ اللہ نے ایمان کی بات کی ہے وہی پہ اللہ نے ساتھ آمال صالح کی بات کی ہے نیک آمال کی بھی بات کی ہے سندھ العاصر کو دیکھ لیجی فرمایا سارے انسان گاٹے میں ہیں سارے انسان خسارے میں ہیں سارے انسان نقصان میں ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے ایمان لانے کے بعد ایمان اور پھر نیک عمل سد الباقرہ میں آیت مبارکہ نمبر 82 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان لے کر آئے اور پھر نیک عمل کیے یہ جنت والے ہیں سد القاف میں بھی اللہ نے یہی بیان فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے انہی کے لئے بغاد ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ان بغاد میں رہیں گے اور اسی طرح اللہ رب رضی صد المومنون میں بھی یہ اشارت فرمایا قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ مومن کامیاب ہیں اور مومن وہی کامیاب ہیں الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشو پیدا کرنے والے ہیں یعنی کہ عمل کرنے والے ہیں اگر آپ صرف مومن ہیں اور آپ عمالِ صالحہ نہیں کر رہے تو یقین جانئے پھر ابھی آپ جنت سے تھوڑے سے دور ہیں آئیے ہر کام جو آپ کرتے ہیں اسے صالح بنائیے نیک عمل کیجئے اچھا عمل اچھا کب ہوگا جب اس میں دو چیزیں ہوں گی نمبر ایک اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے نمبر دو طریقہِ مصطفیٰ پر کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کریں گے تو عمل نیک ہوگا امان اور عمالِ صالحہ یہ آپ کو جنت کے قریب کرنے والے بنیادی عمال میں پہلے ہیں اللہ مجھے آپ کو امانِ کامل اور عمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرما دے آمین سممہ